اسلام علیکم ورحمت اللہ ابھی ہم لوگ نکلے ہیں مزید آئیشہ سے عمرہ کے لئے اور یہ گاڑی والوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا لیتا ہے مزید آئیشہ آنے جانے کا مزید آئیشہ کم ہاں جانا بیس ہمسد آئیشہ پندرہ نہیں مزید آئیشہ مزید آئیشہ ارجحتان خرم آنا جانا رائح جانا اربا آئی جانا جانا سلف only جانا only going only going no trade one way only one way only one way only one way رائح جانا رائح جانے کا کیا معالی fully wound ہم ایشہ ہمی سور کچھوں幼ک تو 2000 کے 20 صور مجھو کر سوال لیلہ ہیشہ 20 اوڑا فرسول راستے ہیں ٥٥ ٥٠٥ اوڑا فرسول راستے ہیں ٥٠٢٥ ٥٠٠ ہمیں بیٹھ گئے ہیں مسجد آئیشہ کے لئے گاڑی کے اندر 20 ریال میں ہماری بات ہوئی ہے ہم دو لوگ ہیں بہت سارے ہمارے بھائی بہت سارے بھائی بول لیتے ہیں کہ پچ پچ ریال لیتے ہیں تین تین ریال لیتے ہیں تو خاص ان کے لئے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کے سامنے ہی میں نے بات کی ہے اور یہ بیس ریال میں صرف دو لوگوں کا ایک طرف کا جانا ہے اور میں نے جو دوسری ویڈیو یہ ہماری اس میں میں نے یہی بولا تھا کہ کم سے کم چالیس پچاس ریال لیتے ہیں آنے جانے کا اس نے بھی وہی بولا ہے کہ چالیس ریال آنے جانے کا ہے تو بہرحال ہم جا رہے ہیں مسجد آئیشہ اور یہ ہمارا دوسرا عمرہ ہے دوسرا عمرہ ہے ہمارا یہ ہم جس طرف ہے نا بیر بلیلہ یہاں سے فری والی بس نہیں ملتی ہے بیر بلیلہ سے فری والی بس نہیں ملتی ہے یا ترکنگ فات گیٹ کی طرف سے ہے یا پھر ادر غزہ صفہ مربا کی طرف جو علاقہ ہے غزہ والا وہاں سے فری کی بس ملتی ہے ٹھیک ہے اب تک کا تو ہمارا تجربہ یہی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر جگہ سے ملتی ہے تو ایسا نہیں ہے اور یہ الحمدللہ ہم مسجد آئیشہ پہنچ گئے ہیں یہ دیکھیں مسجد آئیشہ ہے ماشاءاللہ مسجد تنعیم بھی اس کو کہا جاتا ہے جہاں سے ام آئیشہ رضی اللہ عنہ نے احرام باندھا تھا اور وہ لوگ جو مکہ میں رہتے ہوئے دوسرا تیسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں آ کر کے احرام باندھتے ہیں اور نیت کرتے ہیں یا تو احرام اپنے ہوتل سے باندھے تو یہاں سے نیت کرنا ہوتا ہے نیت کر کے دو رکعت نماز پڑھتے ہیں اور پھر جاتے ہیں حرم شریف یہ دیکھیں سارے بعض لوگوں کو غلط فہمی یہی ہوتی ہے کہ شاید یہاں سے دوسرا تیسرا عمرہ نہیں ہوتا یاد رکھئے عمرہ ہو جاتا ہے کچھ صحابہ سے بھی اس کا ثبوت ہے کہ انہوں نے یہاں سے دوبارہ عمرے کا احرام باندھا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مکہ میں آگئے مکہ میں رہ لیا آپ نے بھلے یہاں پہ ایک دن ہو گئے دو دن ہو گئے تو آپ مکی کہلائیں گے اور مکی شخص کے لیے یعنی مکہ میں رہنے والے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تنعیم میں آ کر کے احرام باندھ سکتا ہے یہ سب علامہ کے نزدیک متفق علیہ ہے ٹھیک ہے تو ہم اپنے ملک سے آئے لیکن یہاں کر کے رہنا شروع کر دیا تو ہم مکہ میں رہنے والے کہلائیں گے